موسیقی اور اس کا حاصل تقوی ہے اگر یہ روزے کسی اور مہینے میں رکھ دی جاتے ہیں یعنی کسی اور مہاں میں کہا جاتا ہے رمضان کے علاوہ کہ اس میں آپ کو بھوکے رہنا ہے عشور کے عادش پورے کرنا ہے تو بھی ہمیں تقوی مل جاتا لیکن رمضان میں روزے اس لئے فرض کی کیونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے قرآن یعنی کہ عشور کی وہ کتاب جو اللہ تعالی نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے اتاری ہے یہ عشور یہ عادش ہیں عشور یہ واری ہیں عشور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں انتیوی عشور یہ ہے تو یہ قرآن نازل کیا رمضانوں میں اس لئے کہا کہ رمضانوں میں روزے رکھو کیونکہ قرآن کی اپنے آپ میں اہمیتیں رمضان بیسکلی اللہ تعالی کا اپنے بندوں سے بات کرنے کا مہینہ ہے جتنی بھی دھارمک پستکیں ہیں جتنی بھی دھارمک کتابیں ہیں کسی بھی دھرم سے ہو جو کہ آتھونٹک ہیں وہ سارے کی ساری رمضانوں میں ہی ملی ہیں اب رمضان میں ترابی کی نماز دے دی گئی کیونکہ دن بھر جو روح کی تڑپ تھی اس کے اوپر قرآن کی بارش کرنی ہے اس روح ربانی پر کلام ربانی کی بارش ہوگی تو اسے نئی زندگی ملے گی تو شام کو آپ سے ترابی کی نماز پڑھائے جاتی اور کہا جاتا ہے کہ اس پر قرآن سنو یہی وجہ ہے کہ پوری مسجدوں میں قرآن سنائے جاتے ہیں اعتقاف اعتقاف بھی رمضان میں ہی کیا جاتا ہے اور یہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جو اسپیشلی بیس میں رمضان سے شروع ہوتی ہے بیس میں رمضان کے سوریاست کے بعد کوئی آدمی اپنے آپ کو پورے دنیا سے کٹ کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے یعنی جو دن میں جو اس سے گناہ ہو سکتے تھے جو کچھ لگو کام ہو سکتا تھا اس سے بھی وہ کٹ کر بالکل یعنی اپنے تمام گھر والوں تمام سماس سے کٹ کر عشور کے نزدیک ہونے کے لیے اس بستی کی امن چین کے لیے اس ملک کے امن چین کے لیے اور اپنے حالات اپنے صدارنے کے لیے قوم کے حالات صدارنے کے لیے وہ عشور سے دعائیں مانگتا ہے گڑ گڑا کر دس دن تک گویا کہ آپ اس کو ایک سمادھی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس میں تو یہ ہے کہ بولنا بھی منع ہوتا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس میں آدمی کھاتا ہے پیتا ہے روزے کے بعد لیکن بیویوں سے ملنا نہیں ہوتا ہے اور وہ کسی خاص ضرورت ہوگی تب ہی مسجد سے باہر نکلے گا پرنہ وہ عام طور پر مسجد سے باہر بھی نہیں آتا ہے یہ اعتقاف